جو ازمارہ استعمال کی اشیاء خورونوش کی قیمتیں بھی آسمان پر ہیں مختلف شہروں میں ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کراچی سے شراز احمد لاہور سے دعا مرزا اور فیصلہ باز سے شہناز محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے کراچی کا رکھ کریں گے شراز ہمارے ساتھ موجود ہیں شراز مہنگائی کا جن بے قابو ہے شہریوں کی چیخیں نکل رہی ہیں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ جی بالکل مہنگائی کا جن ہے جو ہے وہ قابو میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں دن با دن کسی نہ کسی کھانے پینے کی اشیاء یا روز مردہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی خبریں آتی رہتی ہیں اور جو عوام ہیں وہ اس مہنگائی کے بوجھ سلے دبتی جا رہی ہے آج بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ہفتے کے دوران جو دالوں کی قیمت کا سلسلہ ہے اس میں انتہائی تیزی دکھی گئی ہے فی کلو دال چالیس چالیس روپے تک مہنگی ہو چکی ہیں اور اس وقت اش کی دال کراچی میں دو سو روپے کلو جبکہ مسور اور مسور کی دال ایک سو چالیس روپے کلو جبکہ مونگ دو سو دس روپے کلو تک جا پہنچی ہے عوام کے لیے گوشت خریدنا پہلے ہی انتہائی مشکل تھا مرگی ہو بکرا ہو یا پھر بیف یہ چیزیں تو عام آدمی کی پہنچ سے پہلے ہی دور تھیں لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ سبزیاں اور دالیں بھی اب عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جاری ہیں ڈبل سینچری جو ہے اس وقت مکمل کر لی ہے جو مختلف دالیں ہیں ان کی قیمتوں نے دکان داروں سے جب ہماری سوالے سے باتشیت ہوئی تو ان کا یہی موقف ہے کہ ہول سلسہ تقبر قیمتیں بڑھنے کی جو وجہ ہے وہ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں جس سے قرائے میں اضافہ ہوا جبکہ جو ڈالر تیزی سے بڑھا ہے اس کے اثرات درامدی دالوں پر بھی اب ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے جس کی وجہ سے جو دالیں ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہے تاہم عوام کی جو حالت ہے وہ انتہائی خراب ہوتی جا رہی ہے دن با دن کیونکہ حکومت کی جانب سے جو دعوے اور وادی کیے گئے تھے جو معاشی پلان اور معیشت کی بہتری کے دعوے کیے جا رہے تھے اثرات عوام کو اچھے صورت میں ملنے تھے وہ ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے رہے اس کی وجہ سے جو شہری ہیں انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے بیشراعز آپ ہمارے ساتھی رہے گئے لاہور کا رخ کریں گے دعا مرزا ہمارے ساتھ ہے دعا بتائے گا سبزیوں کی قیمتیں جو بتائی جا رہی ہیں وہ تو غوش اڑا رہی ہیں لوگ کیا کہتے ہیں قوت خرید میں ہیں یہ سبزیاں تاثرات کیا ہیں ان کے دعا آپ ہمارے ساتھی رہی ہیں ہم دیکھنے والوں کو صورتحال بتا رہے ہیں اوورال پاکستان کی کے مہنگائی کس قدر بڑھ گئی ہے ہر چیز عوام کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے غریب عوام جن کا سہارا دالے تھی اب دالے بھی پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں کراچی کی سچوشن آپ دیکھ رہے تھے کہ ہر دال کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے فیصل آباد کا ہم رکھ کر لیتے ہیں شہناز محمود ہمیں وہاں سے اپڈیٹ کریں گی شہناز آپ بتائے گا فیصل آباد میں مہنگائی کی کیا صورتحال مختلف ہے دوسرے شہروں سے یا ویسی ہے جی بالکل اگر فیصل آباد میں مہنگائی کی بات کریں تو جناب فیصل آباد میں مہنگائی کو ٹاپ گئر لگ چکا ہے اب تو ایسے لگتا ہے کہ کھیالی پلاو بنانا بھی جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے سبزی ہے پھل ہیں دالیں ہیں گوشت ہے سب کچھ پہنچ سے دور ہو گیا ہے سبزیوں کی بات کریں تو فیصل آباد میں ٹرپل سینشیم کمل کر لی ہیں سرکار ہے دعوے بڑے کیے تھے نعرے بڑے لگائے تھے لیکن ایک بھی ساتھ ثابت نہیں ہوا عوام بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہے اور فیصل آباد کی زلائی انتظامیہ ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ روز بھر روز سبزیوں کی دا میں دس سے بیس سورپے فیصل تک جو ہے اضافہ ہو رہا ہے جیسے کہ جو سبز ویچ ہے اس وقت سب سے زیادہ مہنگی مل رہی ہے مارکٹ میں اس کا شور مچا ہوا ہے ایک ہفتہ پہلے جو ہے یہ دو سو بیس سورپے فیکلو مل رہی تھی اور جناب آج خریدنے کے لیے آپ کو تین لال نوٹ نکالنے پڑیں گے یعنی دو وقت کی روٹی بنانے کے لیے سو سو پاپٹ ملنا پڑے ہیں ٹیماتے ہیں ڈیل سورپے فیکلو مل رہا ہے پیاز وہ آپ کو بلکل رولائیں گے سورپے فیکلو مل رہا ہے آلو جو ہے وہ بھی ستے سے سورپے ایک تو سبزیاں جو ہے دام ہائی فائی ہیں دوسرا جو ہے منافع خوروں کے رحم و کرد پہ عوام کو چھو دیا ہے شراز اور دعا آپ تینوں کا بہت شکریہ